بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کی مقدار کو جیلی بنانے کے لیے کم استعمال کریں گے تو آپ کی جیلی بہت فرم بنے گی اور اس ریسپی میں ہمیں فرم جیلی کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ایک نومل سلیکون مولد ہے یہ میرے پاس آویل تھا میں نے اس کا تھوڑا سا آئل سے گریس کیا ہے آپ کو آپ کے پاس یہ مولد نہیں ہے تو جو بھی آویل ہے مولد آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ مولد جو ہیں سلیکون کے یہ ایزیلی اویلی بل ہے دراز پر تو آپ ان کو خرید سکتے ہیں یہ پہلے آپ جیلی جو آپ میں ریڈ جیلی بنائی ہے وہ اس میں پور کریں گے اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم دوسرا پیکچ جیلی کا بنائیں گے کسی بھی کنٹراسٹ کلر میں لے لیں میں نے گرین کلر استعمال کیا ہے تو اس کو بھی آپ میں اسی نیتر سے بنانا ہے ایک کپ آپ میں پانی لینا ہے بسی جیلی اب ہماری کیار ہو جائے گی اور ہم یہ دیکھیں ریڈ والی کو جب ہم نکال کے ل جائے تو وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس میں ریڈ جیلی اب اس کے اوپر ہم گرین جیلی کو پور کریں گے یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گرین جیلی بہت بوائلنگ ہوت نہیں ہونی چھے یہ تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر چمچ ہلا کے اس کو تھوڑا چھنڈا کر لینا ہے اب آہستہ آہستہ ہم ریڈ کے اوپر گرین جیلی کو پور کر کے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اپنے ٹرائی فل کے لیے کسٹڈ بنائیں گے کسٹڈ بن اپنے کے لیے ہم ایک سیپریٹ پین میں چار کب جوپ کھلیں گے یعنی ون لیٹر آف ملک ہم لیں گے اور اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون چینی کے شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ چینی کی مقدار بڑھایا کم کر سکتے ہیں ایک گلاس میں تھوڑا سا دود لیں اس میں دو چمچ بنیلا کسٹڈ کے گھول لیں اب ہمارا جو ملک تھا وہ گرم ہو چکا ہے اس میں ہم کسٹڈ کا مکسٹڈ ڈالیں گے اور اس کو تھک ہونے تک پکائیں گے یہاں پ ہوں کہ میں نے اس میں جیلٹن کا استعمال کیا ہے ایک چمچ جیلٹن کو آپ بوائلنگ ہوت وارٹر میں مکس کریں تھوڑا سا دیکھیں میں نے پانی ڈالا ہے اور بوائلنگ ہوت ہی رہنا ہے ورنہ جیلٹن مکس نہیں ہوگی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ جیلٹن کا استعمال ہم اس لی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کسٹڈ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں جیلٹن بالکل ڈیزولو ہو گئی ہے اس کو ہم اپنے کسٹڈ میں ڈال مکس کر جائیں گے کیونکہ جس شیپ میں ہم نے اس کو بنانا ہے اس کے لیے جیلٹن کا استعمال ضروری ہے اگر آپ نومل کسی ڈالگے میں بنا رہے ہیں تو آپ بھلے جیلٹن استعمال نہ کریں یہ ایک نومل ونیلا کیک ہے جو میں نے گھر میں بیک کیا ہے انشاءاللہ میں کمنگ ویڈیوز میں آپ کو کیک بنانے کی تمام ریسپیز شیئر کروں گی ایک میڈیم سائز ہم نے اپل لیا ہے اور دو سے تین عدد بنانا لیا ہے یہ دیکھیں ہم اپنا مول نکال کے لائے تو دونوں جیلیز سیٹ ہو چکی تھی اس کے اوپر ہم اپنا جو بنیلا کیک ہے اس کو چنک میں کٹ کر پھیلا دیں گے ساتھ ہی ہم تھوڑے سے فروٹ پھیلا دیں گے جس میں بنانا اور اپل شامل ہے آپ کوئی بھی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے مجھے سٹرک فروٹ یعنی کیوی بغیرہ اس میں پسند نہیں ہے اس لیے میں ان سے بنانا اور اپل کا استعمال کیا ہے بس ہم آلٹرنیٹ لیئرنگز میں کیکز اور بنانا کو مکس کر کے پھیلا دیں گے اور اب ہم اپنا سارا کسٹرڈ اس کے اوپر پور کر دیں گے بس اتنا کسٹرڈ ڈال لیں آپ نے کہ آپ کے یہ جو کیک کے پیسز ہیں اور بنانا اور اپلز ہیں وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ بالکل اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہ سیلیکن مولڈ جو ہے وہ سائیڈوں سے بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے ہم پہلے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو سائیڈوں سے علیدہ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں نے سائیڈوں سے علیدہ کر لیا اب ہم ایک پلیٹ اس کے اوپر اوٹی رکھیں گے اور اس کو فلپ کر لیں گے اس طرح سے یہ سارا کام آپ نے احتیاط سے کرنا ہے اب یہ میں ایجز سے اس سیلیکن مولڈ کو اٹھانا شروع کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو ساری سائیڈوں سے اٹھایا ہے اپنی ذرا احتیاط سے اٹھانا ہے تاکہ آپ کا کسٹرڈ جیلی کی کوئی لیئر ٹوپنے نہ پائے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں نے کس طرح سے اس کو اٹھایا ہے یہاں پر ہمارا خوبصورت سا کسٹرڈ ٹرائفل تیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت کلرز آئے ہیں جیلی کے اور آپ کا کسٹرڈ کتنے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک سائیڈ سے کٹ کر کیا ہے تو آپ کے فروٹس اگرہ سارے اچھی طرح سے اٹھایا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا